اور میرے بھائیوں اور بہنوں اگر ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار زندگی میں اروج، زوال، اتار، چڑھاؤ یہ تو لگے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں پتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان اپس این ڈاؤنز کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو سوی سائٹ کر بیٹھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو زندگی میں جب اپس ملتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا ہو گیا کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک اگزیم ہے صرف ایک امتحان ہے اس کا ریزالٹ آنے والا ہے تو یہ زندگی کا مقصد جاننا ایک انسان کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے کہ بھئی جی رہو بھاگ دور چل رہی ہے کام کے لیے جاتے ہو سروس کے لیے جاتے ہو بزنس کے لیے جاتے ہو کھانا پینا کرتے ہو سب کچھ کرتے ہو ہوتے ہوتے ایک دن مر جائیں گے تو ہم میں اور وہ سب جاندروں میں کیا فرق ہے اگر ہمیں پتا نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہماری زندگی بے مقصد ہے تو نہیں ہماری زندگی میں مقصد ہے اور وہ مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ازاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے ہم سب بنے ہیں صرف اس کی عبادت کرنے مطلب ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں اچھا کرنا ہے اس کے لیے سارے اچھے کام کرنے ہیں ساری عبادتیں کرنی ہیں ہر وہ چیز جو ایک انسان اچھی کرتا ہے وہ سب کے سب چیز عبادت ہے وہ کس کے لیے ہے اوپر والے کے لیے یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کیوں بنی ہیں اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر دو الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے یہ ایک ایک اگزیم ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے شیر دور سے آ رہا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو اس سے شیر تو غائب نہیں ہو جاتا حقیقتوں سے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے کیا ہم یہ گوان کریں گے کہ یونیورس کا بنانے والا ایسے نائنصافی رہنے دے گا کیا ہم یہ گوان کریں گے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غافل ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مت سوچنا کہ اللہ غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں ان کے ظلم سے وہ غافل ہے یہ مت سوچنا اسے پتا ہے یہ چیز کا ریزلٹ آنے ہی والا ہے کیونکہ وہ ہر کمی سے پاک ہے اور نائنصافی ایک بہت بڑا ظلم ہے وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرے گا ہر انسان کو اس کے اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا اور ایک بڑائی کی سزان دے گی